اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ و اہل بیتحتیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی و مدین ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین اہدن السراط المستقیم سورہ حمد کی جو تفسیر کا ہم نے آغاز کیا ہے آج ہمارا دسویں یا گیارویں سیشن ہے اور کل ہم نے ایہا کا نعبدو کے اوپر بات کی پر سو بھی اس کے اوپر بات کی اور آج بھی ہم ایہا کا نعبدو اور ایہا کا نستعین کے حوالے سے کچھ اہم نکات انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر کل ہم اہدن السراط المستقیم تو اس کے اوپر ہماری بات ہوگی اور جب ہم ماہ مبارک رمضان میں سورہ حمد کی تفسیر مکمل کر لیں گے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور سورہ بقرہ کی جو بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں شروع کی ہم ان کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے تو ہم نے کل جو بات کی اس کو میں مختلف انداز میں میں ری کیپ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ سورہ حمد میں ہم نے دیکھا کہ ایک پورشن جو ہے وہ تھیوریٹیکل ہے اور اس میں تھرڈ پرسن جو ہے وہ یوز ہوا ہے اور اس میں جیسے عزام علیکم حمد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ خدا کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے آپ دیکھیں کہ ایک غائب خدا سے بات ہو رہی ہے جیسے وہ خدا جیسے تھرڈ پرسن جیسے ہم یوز کرتے ہیں ہی شی اور اٹ جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو مالکی یوم دین ہے جو رب العالمین ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے اب قرآن یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ جب آپ اس لیول پر پہنچ جائیں گے کہ جو آپ کا شناخت جس کو کہتے ہیں جس کو معرفت کہتے ہیں جس کو نوئنگ انڈسٹینڈنگ کہتے ہیں جس کو نولیج کہتے ہیں جب آپ کو رحمان کا پتہ چل جائے گا رحیم کا پتہ چل جائے گا رب العالمین کا کیا مطلب ہے رب کا کیا مطلب ہے عالمین کا کیا مطلب ہے اور مالکی یوم دین جن کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے تو اللہ تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ انسان اب ایک انسان کو سمجھیں آپ کہ یہ انسان اس سپریچول جرنی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے سورہ حمد کے ساتھ ایک ایکچول سپریچول جرنی ہے اب یہ انسان یہ کہتا ہے کہ سلام علیکم انسان یہ کہتا ہے کہ میں جہوں اب اتنی میرے اندر لیاقت قابلیت اور میرے اندر جو ہے وہ استحقاق پیدا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈریس کروں اور میں ڈائریکٹ جو ہے وہ یعنی اللہ کے حضور میں جس کو کہتے ہیں the presence of God کیونکہ ایہا کا نعبدو اب کہہ رہے ہیں و ایہا کا نستعین کہہ رہے ہیں اب جو ہے وہ ایک لیول اوپر چلا گیا ہے اور یہ بڑا ایک دیپر لیول ہے کہ ہم اب اس لیول پر پہنچ جائیں جہاں پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم کسی چیز کو دیکھیں ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین تو یہ جو اللہ کی presence ہے ہماری زندگی میں یہاں یہی جو بڑا important message ہے شاید ہم ابھی اس کو اتنا گہرائی میں ہم اس کو نہ سمجھ سکیں لیکن قرآن یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو شناخت کا مرحلہ ہوتا ہے یعنی جس کو چیزوں کو پہچاننا چیزوں کو جاننا کسی کی چیز کی knowledge حاصل کرنا یہ جو ہے یہ ایک طرح کا ایک preamble اور مقدمہ ہے یعنی یہ مقدمہ ہے آپ کا جب کوئی چیز مقدمہ ہوتی ہے وضو جو ہے وضو in itself جو ہے وہ وضو ایک تو مصطحب ہے ایک وضو وہ ہے جو مقدمہ ہے کس چیز کا نماز کا طہارت جو ہے وہ مقدمہ ہے اس چیز کے لئے کہ ہم نماز پڑھ سکیں اسی طریقے سے ہم جب کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں جو ہمارے عقائد ہیں جیسے تو وہ ایک مقدمہ ہے اس بات کا کہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں ہم اس کو implement کریں تو یہ جو توحید نظری ہے اور توحید عملی ہے یعنی جب ہم نے یہ جان لیا کہ اس کائنات میں حاکمیت اللہ کی ہے مالک کائنات وہ ہے رب العالمین وہ ہے اس کائنات کو گروہ وہ کرتا ہے اس کائنات کو نرچر وہ کرتا ہے اس کائنات کی نشونمہ وہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد اب ہم جو ہے وہ ہم اس شناخت کے مرحلے سے نکل کر اب ہم عمل کی منزل پر آگئے ہیں جس کو ہم توحید عملی کہتے ہیں جس کو ہم پریکٹیکل توحید کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس وحدت کو اس وحدانیت کو ہم نے اپنی ذات کے اندر نافذ کرنا یہ جو ہمارے اندر ایک انتشار پائے جاتا ہے ایک کشم کا ہماری اندر کی لائف جو ہے وہ سکیٹرڈ ہے اس کو ہم اہنگ کرنا اور جو ہمارے اندر اکل ہے ہمارے اندر شہوت ہے ہمارے اندر غزب ہے ہمارے اندر خیالات ہیں ہر چیز ہمیں مختلف طرف گائیڈ کرتی ہے ہو سکتا ہے ہمارے اندر منفی خیالات پیدا ہوتے ہوں ہم ہو سکتا ہے ہم بڑے نیک ہوں لیکن ہمارے خیالات اچھے نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہمارے خیالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہماری امیجینیشن ہماری کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے پاور آف انگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اگر ہر چیز کنٹرول میں ہوگی عقل کے اس کا مطلب ہے کہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیٹ کر رہی ہیں تو اس وحدت کو اپنے وجود میں جو ہے وہ نافذ کرنا جو ہے ہمارے لئے بہت ضروری ہے پھر قلے رب ادخلنی متخلہ صدقن و اخرجنی مخرجہ صدقن میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ایکچولی ہم جو ہے کس طرح سے ہمیں سپریچول جرنی کا آغاز کرنا چاہیے اس دعا کے ساتھ اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے جب بھی کسی کام میں میں داخل ہوں جب بھی میں کسی کام کو آغاز کرنے لگوں جب بھی میں کسی کام کو شروع کرنے لگوں تو میں مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں صداقت کے ساتھ یہ کر سکا پرتفولنس کے ساتھ کر سکا میں خلوص کے ساتھ کر سکا مجھے اس طرح سے ہر کام میں داخل کر ہر کام کا آغاز میں اس طریقے سے کروں وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِنِ اور جب میں اس کام کو ختم کرلوں تو تب بھی میں صداقت کے ساتھ باہر نکلوں تب بھی میں خلوص کے ساتھ باہر نکلوں کیونکہ آپ ہو سکتا ہے اپنی جرنی کا آغاز کریں اس میں ٹرُتفولنس ہو اس میں صداقت ہو اس میں سچائی ہو لیکن درمیان میں آپ گمراہ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ منحرف ہو جائیں تو یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج تک بہت زبردست نواز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کل کی خبر نہیں ہے یہ دعا یہ جو دعائیں ہیں کبھی میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا آج بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے یہ ہمیں بہت چیزوں کو سکھاتی ہیں یہ قرآن کی دعائیں جو ہیں کہ ہم کام کا آغاز کریں تو ہم یہ وارن بھی کرتی ہیں ہمیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے خوش ہو جائیں کہ اب آپ سمجھیں جی بس جی میں تو اب راہ خدا پہ چل پڑا ہوں اب تو میں نے اپنا جو سپریچول جرنی ہے اس کا آغاز کر دیا ہے ایسا ہرگیز نہیں ہے ہر لمحہ جو ہے انسان گمراہی کے خطرے میں ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ آیت قرآن کی ہمیں مدد کرتی ہے کہ اللہ تعالی سے ہم توفیق بھی مانگیں اللہ تعالی سے ہم طاقت مانگیں قوت مانگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی کچھ کریں یعنی کہ ہم صرف دعا کرتے رہے بلکہ ہم خود بھی ایسے کوشش کریں کہ ہم اس صداقت کے اوپر اس سچائی کے اوپر اس اخلاص کے اوپر ہم قائم رہیں اور پھر اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں تو یہ جو یعق نابد و یعق نستعین سے جو قرآن شروع ہوتا ہے یہ بڑا ڈائریکٹ اللہ سے ریلیشنشپ ابھی ہمارا ریلیشنشپ ہمارا ذہن کے ساتھ ہے یعنی ایک اللہ سے ریلیشنشپ ہے ذہنی اور فکری یعنی آپ سے میں پوچھوں جی آپ کس پر ایمان لاتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کیا دلیل ہے آپ دلیل دینی شروع کر دیتے ہیں آپ دلائل پیش کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ موجود ہے لیکن یہ جو ہمارا رابطہ ہے اللہ سے یہ وہ رابطہ ہے جو ہمارے ذہن کا رابطہ ہے لیکن یہ مفاہیم اور کنسپس ہیں لیکن جو ہمارا قلب کا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ پریزنس آف اللہ سبحانہ وتعالی ان آور ہارٹ کہ آپ دیکھیں نا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی ایک جھلک کمنے کربلا میں ایک جگہ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کیسے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یعنی عجیب ہے وہ دعا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کتنا عرفان ہے اس کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اسخر ان کے چھے ماہ کے علی اسخر کو شہید کیا گیا تو وہ ہاتھ دعا کے لئے اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پروردگارہ اگر یہ حادثہ یہ واقعہ تیری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا اگر تیرے حضور میں نہ ہوتا اگر تیری پریزنس میں نہ ہوتا تو میں برداشت نہیں کر سکتا آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کتنی تقویت ہو رہی ہے لیکن اگر وہ خدا جو ان کے ذہن میں ہوتا تو وہ ہماری مدد نہیں کرتا اس طرح سے تو یہ اس لئے ہے کہ اب میرا ڈاریکٹ میں اللہ سے کنیکٹڈ نیس جو ہے میرا کنیکٹ ہونا اللہ تعالی سے بہت ضروری ہے اور جب آپ اللہ تعالی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں آپ دیکھیں ہم جب پیشنٹس کو دیکھتے ہیں سپریچول کیئر کے حوالے سے تو جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ اللہ پر بلیف کرتا ہے تو ہمارا کوشش کیا ہوتی ہے ہمارے اسیسمنٹ ٹولز ہوتے ہیں کہ ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے پہلے جیسے نرسز کرتی ہیں ڈاکٹرز کرتے ہیں اور وہ اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ خدا جس پہ یہ ایمان رکھتا ہے کرسچن ہے جیو ہے مسلم ہے کیا وہ خدا اس کی زندگی میں ایکچولی موجود بھی ہے یا نہیں یہ بڑی دو بالکل الگ چیزیں ہیں یعنی یہ کوئی آپ فور گرانٹیڈ لے لیتے نا ہم اس کو کہ جی بس خدا کو ہم مانتے ہیں تو سب کچھ حل ہو گیا یہ دو لیولز ہیں اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ میری زندگی میں بھی موجود ہے جو میرے لئے میری مدد کر سکے یہ جو ایہ کنابد ایہ کنستائین ہے کہ پروردگارہ ہم تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو یہ اس خدا سے مدد نہیں مانگتے جو ہمارے ذہن میں ہے اس خدا سے مدد نہیں مانگتے جو ہمارے عقیدے میں ہے ہم اس خدا سے مدد مانگتے ہیں جس سے جس کو ہم قلباً اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں ہم اس کو ریالائز کرتے ہیں اس خدا کو ہم اس سے فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک طرح کا کنیکٹ ہیں اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے اندر دوستی کے بھی لیولز ہیں بعض ہمارے دوست ہیں ٹھیک ہے دوستی ہے جب کبھی ملاقات ہو جاتی ہے سلام دعا کر لیتے ہیں لیکن بعض دوست ہیں جہاں آپ کنیکٹڈ نیس فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن آپ ان کے ساتھ فیل کرتے ہیں تو یہ نکتہ جو ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں ہم نے کل یہ پڑا کہ ہم جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے پلورل ٹینس ہم عبادت کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں عبادت کرتا ہوں اور میں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب مل کے عبادت کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب بہت اس سے ڈیپر ہے میں اس آیت کو آج میں پڑھنا چاہتا ہوں جو کل میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھی کہ ان کلم من فس سماوات والعرض اللہ اتر رحمان عبدہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی اب اب اس سے کچھ چیز باہر نہیں ہے جو کچھ بھی ہے یعنی کائنات کا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کائنات کا زرہ زرہ جو ہے اتر رحمان عبدن وہ رحمان کے پاس آتا ہے ایز عبد اپنی سبمیسیونیس کے ساتھ اپنے تسلیم ہونے کے ساتھ ایک اطاعت گزار ہونے کی حیثیت سے عبد ہونے کی حیثیت سے عبودیت کے لحاظ سے تو یہاں مسئلہ جو عبادت کا ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے پوری کائنات کا زرہ زرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے عبادت کر رہی ہے لیکن یہ ایک فلسفہ ہے کہ جس میں جو اسلامی فلسفی کی بڑی امپورٹنٹ ایک ڈسکشن ہے جہاں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسانوں میں شعور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہیوانات میں شعور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اتدرختوں میں بھی شعور ہوگا لیکن وہاں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ شعور جو ہے وہ جمادات میں بھی ہے پتھروں میں بھی ہے اور ان چیزوں میں بھی ہے جو نون لیونگ بینگز ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ جب ہم اب وہ لیول ظاہر ہے کہ ہمارا تو وہ لیول نہیں ہے ہم تو صرف اس وقت بات کر رہے ہیں صرف ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں ایہا کا ناب ہم پتہ نہیں آج تک اگر ہم ہمیشہ سے نماز پڑھتے آئے ہیں تو آج تک گن بھی نہیں سکتے ہم نے کتنی مرتبہ یہ کہا ہے لیکن قرآن جو بات کر رہا ہے ہم نے خود کتنی مرتبہ اس پر سوچا ہے کبھی کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایہا کا ناب دو تو میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگارہ میں اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ تیری عبادت کر رہا ہوں یعنی اس کا مطلب ہے کہ پروردگارہ میں اس کائنات کا جز ہوں میں اس کائنات کی ایک حقیقت ہوں اس کائنات کو ظاہری طور پر آپ اس میں کسرت دیکھتے ہیں لیکن اس کسرت کے اندر میں ایک وحدت کو دیکھتا ہوں میں ایک یونٹی کو دیکھتا ہوں میں اس وحدت کا حصہ ہوں اس کائنات کا پوری کائنات جو تیری تسبیح کرتی ہے میں اس تسبیح کو ایمان رکھتا ہوں پہچانتا ہوں اس کو اور میں اس کے ساتھ مل کر تیری عبادت کر رہا ہوں اس میں ایک الگ لذت ہے اور الگ اس کے اندر جو ہے اس کی اہمیت ہے اور پھر یہاں ایک اور نکتہ نکلتا ہے اب میں اگلے ایک نکتے کو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کا قول آپ کے سامنے رہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ایہ کناب ہو دو یہاں اس کے اندر ایک چیز موجود ہے اور وہ شاید ہم نے کبھی سوچی نہیں وہ یہ کہ پروردگارہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں تیری ہی صرف عبادت کرتا ہوں یعنی کیا مطلب یعنی میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا ہوں میں جنت کی لالج میں عبادت نہیں کرتا ہوں بلکہ پروردگارہ میں تیری ذات سے محبت کے راستے میں عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ تُو لائق عبادت ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ میں اندر سے فیل کرتا ہوں آفولنس میں تیری عظمت کی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں تیری میجیسٹی کی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اب اگر یہ والا پہلو ہے پھر ہم دوبارہ سوچیں کہ ہم نے کیا کبھی سوچا کہ ہم ایہ کا نابد ہو اگر ہم سے کوئی پوچھے ہم کہیں گے جی اگر جہنم نہ ہوتی جنت نہ ہوتی تو شاید ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی آپ دو منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ کا عذاب نہ ہوتا قیامت کا خوف نہ ہوتا تو کیا ہم یہاں پہ ہوتے ہیں سمپل سی بات ہے بڑی مشکل ہے امیر المومنین کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہ کیے بھی دے پتہ بھی چل جائے کہ عذاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر بھی میں اللہ کا اسی طرح شکر ادا کروں گا جس طرح ابھی کرتا ہوں آپ دیکھیں تو صحیح مولا کائنات کہتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں میرے رویے میں میرے اپروچ میں میرے عمل میں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کیا نہیں کیوں اس لیے کہ میں تو ذات پروردگار سے محبت کرتا ہوں اب یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں کسی لالچ میں دوستی کرتے ہیں آپ اس سے اور آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے مثلا کام آئے گا میرے میری مدد کرے گا لیکن ایک مرتبہ ہر ایک کی زندگی میں ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جن سے صرف دوستی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کی ذات سے محبت کرتے ہیں ان کی کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ وہ کل کو آپ کی مدد کریں گی یا نہیں کیونکہ ان کی ذات ہی آپ کے لیے آرام و سکون کا باعث ہے ان کی ذات ہی آپ کے لیے خیر کا باعث ہے اس کی ذات ہی آپ کے لیے ٹرینکویلٹی آف ہارٹ کا باعث ہے تو کیا یہی لیول جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں بعض افراد کے سلسلے میں کیا ہم یہ لیول خدا کے سلسلے میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اب میں اگلے نکتے کی طرف آروں آپ دیکھیں کہ نکات کی بھرمار ہے ایک سورہ حمد کے اندر اب جب آپ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں یہ آپ کو ایک اور منزل کی طرف لے کے جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر آپ پھر جب آپ عبادت کریں گے پھر جب آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوگا آپ کے لیے عبادت جو ہے وہ برڈن نہیں ہوگی اب آپ مثلا تھکے آرے آرے ہیں نماز آپ نے پڑھی نہیں اب آپ کہیں اوہ ابھی تو مجھے نماز بھی پڑھنی ہے صبح میں آپ کو نیند آرہی ہے اوہ مجھے تو اب نماز بھی پڑھنی ہے اب وہ نہ نماز پڑھی جاتی ہے نیند بھی خراب ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے ہمارا تو اس سے آپ نکل جائیں گے یعنی جب آپ کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے عشق ہو جاتا ہے جب آپ دل سے کسی کام کو کرتے ہیں جب آپ جو ہے willfully کسی کام کو کرتے ہیں جب قرآن کی اس آیت میں روزے سے متعلق جو آیت ہے وَمَن تَتَوَّا لَهُمْ کہ جو تَتَوَّا کا لفظ ہے وَخَیْرُ لَكُمْ یعنی روزے کے کانٹیکسٹ میں کہ جو یہ اطاعت سے نکلا ہے لفظ کہ جو دل سے کرے گا اطاعت کا مطلب ہے دل سے رغبت کے ساتھ اس میں آپ کے اندر جو تینڈنسی پائی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے بوجھ محسوس نہیں کریں گے آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کسی نے ڈنڈا سر پہ رکھا ہوا ہے اٹھا کے رکھا ہوا ہے باہر سامنے آپ یہ فیل نہیں کریں گے کہ جی اس میں کوئی آرڈر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نہیں ہم اس آرڈر کی وجہ سے نہیں اس کمانڈمنٹ کی وجہ سے نہیں اس حکمِ واجب کی وجہ سے نماز نہیں پڑھیں بلکہ اس لئے نماز پڑھیں گے کہ وہ لائکِ عبادت ہے اس نے نہ بھی کہا تو ہم عبادت کریں اس نے نہ بھی ہمیں حکم دیا اور تب بھی ہم عبادت کریں اب دیکھیں یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں احکامات کی شکل میں ہمیں قرآن دے دیا توزر مسائل دے دی یہ صرف اس لئے کہ ہمیں ری انفورس کر سکے یہ اس لئے نہیں ہے کہ ہمیں سکھائے وہ کوئی چیز کہ جی تمہیں نماز پڑھنی چاہیے تمہیں روزہ رکھنا چاہیے وہ یہ کہنا چاہیے یہ ساری چیزیں تمہاری فطرت میں موجود ہیں لیکن میں ری انفورس کر رہا ہوں تاکہ تمہیں یاد آ جائے میں تاقید کر رہا ہوں کہ تم جو ہو تاکہ متوجہ رہو اپنی فطرت کی دیکھا یہ کتنا امپورٹن نکتہ ہے اور اس کے بعد آیت بھی سن لیں آپ اس کی آیت یہ ہے کہ ایک دفعہ تو قرآن کہتا ہے ہم تو بات ہی ہم استعانت کی کر رہے ہیں بات ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پریکٹیکل ہی ہمیں بتا رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب سبر ایک انتہائی پریکٹیکل چیز ہے سبر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کے نتیجے میں سبر دے دے گا آپ کو صرف سبر کے لیے آپ کو جو فوربیرنس ہے جو پیشنس ہے آپ کی زندگی میں آپ صبر و تحمل جو ہے یہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا یہ آپ کو اپنے اندر ڈیبلپ کرنا پڑے گا یہ ایک دن اور ایک رات کی دعا سے ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے لیکن اس وقت کرتا ہے جب آپ اپنی مدد خود کرتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکوں اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ اپنی مدد کرتے ہیں ان اللہ لا يتغیروا ما بقومن حتی یغیروا ما بے انفس ہیں خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدل لیتی تو اس کا مطلب یہ ہے بستعین و بسبر و سلات کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم مدد مانگو سبر سے سبر آپ کی انٹرنل فورس ہے نماز آپ کی ایکسٹرنل فورس ہے کیونکہ نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا ایکشن ہے تو ایکشن آپ کی ذات سے باہر ہے لیکن ایک چیز آپ کی ذات کے اندر ہے وہ کیا ہے وہ سبر ہے دو ٹولز ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ جب بھی مصیبت میں ہوں تو یہ دو چیزیں آپ کی مدد دیں گی ایک سبر ہے اور ایک نماز ہے لیکن نماز کے بارے میں اسی آیت میں آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُن لیکن یہ ہے بڑی مشکل لَكَبِيرَتُن بہت سخت ہے بڑا مشکل ہے اس کو یعنی بڑی چیز ہے یہ نماز جو ہے پھر کیا کریں ہم کون اس کو پھر پڑ سکتا ہے فرماتے ہیں اِنَّهَا لَكَبِيرَتُن ہر ایک کے لیے بوجھ ہے ہر ایک کے لیے سنگین ہے ہر ایک کے لیے بڑی ہے ہر ایک کے لیے مشکل ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين مگر وہ لوگ کے جو خاشعین میں سے ہیں جو خشو کرتے ہیں یہ جو ان کے لیے آسان ہے نماز پڑھنا ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے اب ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم موسے الفاظ سے ہم کہتے ہیں کہ آخری دن ہم روتے بھی ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا بھی ہے جس میں الویدہ کہا ہے انہوں نے انہوں نے تو پورے وجود کے ساتھ اس کو کہا ہے لیکن ہم دن گنتے ہیں کہ کب ہمارے روزے ختم ہو جائے ہم دن گنتے ہیں کہ 29 کا چاند نہ ہو 30 کا ہو جائے ایک دن ہمیں اور مل جائے ادھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ 29 کی عید ہو جائے 30 کی نہ ہو ہم یہی کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے روزے کا حال ہے لیکن یہاں یہی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے خاشین کون ہوتے ہیں ایک خضو ہے اور ایک خشو ہے خضو کا مطلب یہ ہے کہ میں فیزیکلی آپ کے سامنے جھک جاتا ہوں لیکن فیزیکلی جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قلبن بھی آپ کے سامنے جھک جاتا ہوں فیزیکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا قلب بھی آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے لیکن خاشین وہ ہیں جو دل سے اللہ کی عظمت کے سامنے جھکتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے نماز روزہ حج زکاة جو ہے وہ لذت کا باعث ہے وہ ان کو اس میں جو ہے وہ spiritual pleasure جو ہے ان کو جو ہے وہ ملتا ہے اور پھر اشارہ یہ کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں اب غور کی جگہ کہ جب اصل میں اس منزل پر اگر آپ actually اس منزل کے اوپر آئیں جب ہم تو actually تھوڑی آتے ہیں ہم تو ہر روز بسم اللہ بڑھتے ہیں لیکن یہاں تو آپ کو ایک جرنی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ایک سفر ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس جرنی کا آغاز الحمدللہ بسم اللہ سے کیا پھر آپ رحمان کی اب آپ سوچیں گاڑی پر جا رہے ہیں اس کے بعد آپ چلتے رہے چلتے رہے اس کے بعد ایک منزل آئی جس کا نام رحمان آپ وہاں رکھیں اس کے بعد ایک اور منزل آئی جس کا مطلب ہے رحیم اس کا مطلب ایک اور منزل آئی جس کا مطلب ہے مالک یوم الدین پھر ایا کنابدو تک پہنچ گئے تو یہ منازل ہیں جب آپ اس منزل کے اوپر جو ہے آپ پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کیا کہتا ہے آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں رب کے مسئلے کو وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ پرستش ہے پرستش کا انوان ہونا چاہیے وہاں ہم نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جو بیوٹی فل ہے اور پرفیکٹ ہے جمال اور کمال جب اب کسی چیز کی جمال اور کمال کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ کی فطرت کے اندر ہے ہم نے اس کی حمد کی تعریف کی تھی نا ہم نے کہا تھا حمد کس کو کہتے ہیں ہم نے کہا تھا حمد میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ کمال اور جمال ہر چیز جو بیوٹی فل ہے ہر چیز جو پرفیکٹ ہے ہم دل سے اس کو دوست رکھتے ہیں دل سے ہم اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں اور تیسرا چیز یہ کہ کسی کی عظمت کو دیکھ کے ہم اس کی پرستش کریں اور اس کے سامنے جھک جائیں تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب آپ اس حقیقی منزل سے گزرے جب آپ جمال و کمال کی منزل سے گزر گئے تو پھر آپ کے لئے لکبیرہ تن نہیں ہے پھر یہ آپ کے لئے کوئی بوجھ نہیں ہے پھر یہ آپ کے لئے کوئی سنگین نہیں ہے تو یہ بڑا اس کے بعد اور اگلی منزل پہ آ جائیں اب آگے آکے اب ہمارے پاس تین چیزیں موجود ہیں اب غور کیجئے گا اب ہم بات تو کس کی کر رہے ہیں ہم نابدوں کی بات کر رہے ہیں یاکنابدو یاکناستائین اب میں عبادت کرتا ہوں اب دعا شروع ہوگی فورٹی فائیب نہیں میں ہم جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اب میں عبادت کرتا ہوں تین چیزیں اس میں جب آپ عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تین چیزیں اس کے اندر ایک وہ ہے عابد جس کو کہتے ہیں عبادت کرنے والا ایک وہ ہے عبادت عبادت جو آپ کر رہے ہیں جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور تیسری چیز کیا ہے کوئی سوچ کے بتائیں معبود کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اب یہ عرفہ بڑی دیپلی میں نے ایک مقامات العرفین میں نے تفصیل کے ساتھ ابھی پڑھایا ہے وہ میرے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے زہرہ کی بھی ایپ سائٹ پہ موجود ہے وہاں تفصیل سے اس کے اوپر ابن سینہ نے مقامات العرفین میں عابد کے بارے میں بات کی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ عابد جو ہے اس میں تین چیزیں ہیں عابد عبادت کرنے والا ایک عبادت اور ایک معبود اب آپ کا لیول کیا ہے آپ کا لیول یہ ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ مثلا جہاں انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے کہ اپنی عبادت کو دوست رکھتا ہے اپنے آپ کو اپنی تعریف کرتا ہے کہ دیکھو میں کتنا زبردست ہوں کتنی زبردست نماز پڑھ رہا ہوں کتنا زبردست روزہ رکھ رہا ہوں تو جتنا آپ ان دو چیزوں سے اٹیچ ہوں گے دو چیزیں کیا اپنی ذات اور عبادت جتنا اس کو آپ اہم سمجھیں گے اور معبود کو کم اہم سمجھیں گے اتنا آپ کی عبادت کمزور ہوگی لیکن جتنا آپ اپنے آپ کو نظر انداز کریں گے کہ آپ کی ذات نہیں ہے آپ کی عبادت نہیں ہے بلکہ آپ کی تمام تر توجہ معبود کی طرف ہے تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہے تو اس کے نتیجے میں جب آپ یاکہ نستعین کہیں گے جب آپ اللہ کی مدد مانگیں گے جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ عبادت کرنے والا اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہا یہ عبادت کرنے والا اپنی عبادت کو اہمیت نہیں دے رہا کہ مجھ سے بڑا ہوتا ہے نہ ایسے ہمارے ہیں اور ایکچولی یہ ہوتا ہے اور اکثریت میں ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا اہلِ ازادار خاص طور پر یہ مجھ سے بڑا محبِ اہلِ بیعت کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا محبِ ازاداری سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ معبود کہاں ہے اس میں آپ دیکھیں یہ کہیں بھی نہیں ہے وہ اللہ کے جس کے لیے سب کچھ پوری کائنات وسیلہ ہے لیکن اس وسیلے کو ہم نے اس کو تو ہم نے پکڑ لیا ہے وسیلے کو اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں لیکن وہ وسیلہ جس منزل تک پہنچاتا ہے اس کو ہم فراموش کر دیں ہمارے ایک استاد تھے کمہ و عرفان کے وہی کہتے تھے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ چلتے چلتے گاڑی میں آپ نے جانا ہے کسی جگہ کسی شہر جو بھی ڈیسٹینیشن ہے آپ گاڑی روکیں اتر جائیں اور سائن بورڈ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو سائن بورڈ ہے جو اس پہ اتر کے بیٹھ جائیں اور اس کو پکڑنے آپ تو پھر کیا ہوگا پھر آپ تو نہیں پہنسکتے اپنی منزل کے اوپر یعنی ہمارا اہلِ بیعت کے ساتھ رابطہ ہمارا انبیاء کے ساتھ رابطہ ہمارا قرآن کے ساتھ رابطہ وسیلے والا نہیں ہے کہتے ہم ہیں وسیلہ ہے لیکن وسیلے والا نہیں ہے بلکہ ہم انہی کو منزل مخصود سمجھ بیٹھے ہیں ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں اس عظیم ہستی سے ہمیں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کے ساتھ متصل ہو سکے تاکہ وہ اس کے قریب آ سکے ہم تو یہ ہماری جو ہے آج کی گفتگو ہے انشاءاللہ کل بھی ہم جاری رکھیں میرا خیال ہے سکس اوکلاک شاید شروع ہوگا دیکھ لیجئے گھٹ آئیم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین شکریہ